واسف صاحب سرماتے ہیں ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانتے ہیں آسانیاں بانتے ہیں واسف صاحب اپنے اصل ساتھی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا ہے اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنانا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن ہے آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہیں اور خود ہی شدابی منزل ہیں باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو جائے گا ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے ہم ہر ازمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے مرہوم نہیں ہونے دیتا ہے کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پہ مجبور ہو دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف و عزت کرے اس کی اصلاح نہیں ہوگی اپنی نیکیوں کا صلح دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مرعوب کرنا چاہتا ہے انسان کا اصل جہر صداقت ہے صداقت مسلح اندیش نہیں ہو سکتی جہاں اظہار صداقت کا وقت ہو وہاں خاموش رہنا صداقت سے مرحوم کر دیتا ہے اس انسان کو صادق نہیں کہا جا سکتا جو اظہار صداقت میں ابحام کا سخارہ لیتا ہو دانا ندانو کی اصلاح کرتا ہے عالم بے علم کی اور حکیم بیماروں کی وہ حکیم علاج کیا کرے گا جس کو مریض سے محبت ہی نہ ہو اسی طرح مسلح جو گناہگاروں سے نفرت کرتا ہے اس کی اصلاح کیا کرے گا ہر صفت اپنی مخالف صفت پر اثر کرنا چاہتی ہے لیکن نفرت سے نہیں محبت سے زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ عبادت اللہ اس کی سماجی یا سیاسی ضرورت ہوتا ہے دینی نہیں ایسے آدمی کے لیے مایوسی اور قربے مسلسل کا عذاب ہے ہم صرف زبان سے اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ لفظ نہیں اللہ آواز نہیں اللہ پکار نہیں اللہ تو ذات ہے مقدس و معورہ اس ذات سے دل کا تعلق ہے زبان کا نہیں دل اللہ سے متعلق ہو جائے گا ہمارا سارا وجود دین کے سانچے میں ڈل جانا لازمی ہو جاتا ہے رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو بلکہ آنکھوں کے بینائی بھی رزق ہے تماغ میں خیال رزق ہے دل کا احساس رزق ہے رگو میں خون رزق ہے یہ رزق زندگی ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی رزق ہے توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یادِ گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے دولت اور گریبی اللہ کی طرف سے ہے زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ رہ کے جاتا ہے